اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ورسوں اور ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم تشہد یا اتہیات اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دوسری اور چوتھی رکعت میں ان کو خائد میں بیٹھنا فرض ہے اور اس میں اتہیات یا تشہد کا پڑھنا واجب ہے اگر آپ سے یہ چھوٹ جاتا ہے اور آپ اگر سجدے سہو نہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تشہد یا اتہیاتوں کو نماز میں پڑھنے کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 831 اور 835 میں ذکر آیا ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 877 میں تو تشہد کا پڑھنا تہیاتو کا پڑھنا یہ ہم پر واجب ہے نماز میں اب یہ اتہیاتو یا تشہد کیسے وجود میں آیا آپ تمام جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر اللہ تعالیٰ سے ملے گئے جب آپ اللہ سے ملے تو جو گفتگو اللہ تعالیٰ کے بیچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہوئی وہ یہ اتہیاتو یا تشہد ہے اس میں کچھ کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہے اور کچھ کلمیں ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلہ جو اس کا کلمہ ہے یا حصہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے بعد کہا تھا وہ الفاظ کیا ہے یہ الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کہے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعالی عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ ادلاللہ واشہدو ان محمدن عبدو ورسولو صدق اللہ العظیم تو یہ پورا اطیاد یا تشہد ہے جو ہر کوئی ہر مسئلہ کا آدمی اس تشہد کو اور اطیاد کو دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں پڑھتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی سے ملے تو آپ نے کہا تمام درود السلام یا میری تمام خوالی عبادتیں اب یہاں پر عبادتوں کے بارے میں ہیں میری تمام خوالی عبادتیں یعنی جو ہم بول کر عبادت کرتے ہیں پڑھ کر عبادت کرتے ہیں وہ تاریخ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے All my saying worships اتہیاتو تمام درود السلام میری تمام خوالی عبادتیں All my saving worships اتہیاتو تمام درود السلام میری تمام خوالی عبادتیں All my saying worships اتہیاتو میری تمام خوالی عبادتیں All my saying worships یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میری جتنی بھی خوالی عبادتیں جو میں بول کر کرتا ہوں وہ للہ صرف اللہ کے لیے ہے لی یعنی کے لیے اللہ صرف اللہ کے لیے Only for اللہ للہ صرف اللہ کے لیے Only for اللہ للہ صرف اللہ کے لیے Only for اللہ للہ صرف اللہ کے لیے Only for اللہ والصالواتو میری تمام فیلی عبادتیں یعنی جو باڈی لی وارشپس ہیں یعنی جو ہم ہمارے جسم میں ہماری جسم اور ہماری باڈی حرکت میں آتی ہیں جیسے نماز ہے حج ہے اور ہر کوئی کام جو ہم اللہ کے راہ میں ایک کام کرتے ہیں چل کر پھر کر جو بھی کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ہیں والصالواتو میری تمام فیلی عبادتیں all my bodily worships والصالواتو میری تمام فیلی عبادتیں all my bodily worships والصالواتو میری تمام فیلی عبادتیں all my bodily worships کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اللہ وطییباتو میری تمام مالی عبادتیں all my financial worships یعنی ہم جو مال خرچ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے زکاة کر دینا آئے صدقہ و خیرات دینا آئے ہدیہ دن آئے یہ تمام جوہیں مالی عبادتیں ہیں تو آپ رسول اللہ تعالیٰ سے کہا یعنی میری تمام خولی فعلی اور مالی عبادتیں صرف اور صرف اندھا کے لئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ السلام علیکم کرتے ہیں کم جو ہی آتا ہے یہ پلورل یعنی ایک سی زیادہ لوگوں کے لئے آتا ہے علیکہ یعنی آپ پر یعنی صرف ایک پر آتا ہے تو ہم جو اسلام کرتے ہیں السلام علیکم تو وہ اس فرد کو بھی اور اس کے ساتھ جو منکر نقید جو دو فرد کرامن کاتبین جو فرشتے جو ساتھ میں ہوتے ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں اس کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو پیس بھی اباؤن یوں السلامو سلامتی اللہ پر کا آپ السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو پیس بھی اباؤن یوں السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو پیس بھی اباؤن یوں ایوہاں نبی ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ آپ نبی سے خاطر ہیں تو اللہ نے کہا کہ اے نبی یا نبی او پروفیٹ ایوہاں نبی یا نبی او پروفیٹ ایوہ النبی یا نبی او پروفیٹ ورحمت اللہ اب یہاں پر اکیسے تین الفاظیں ورحمہ اللہ اور اللہ کی رحمتیں این اللہ برسی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہی آپ پر ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت این اللہ برسی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں این اللہ برسی وبرکاتہ اب یہاں پر بھی تین الفاظیں و یعنی اور برکاتہ یعنی بلیسنگ برکتیں یعنی اس کی اللہ کی وبرکاتہ اور اس کی برکتیں اینڈ ہیس بلیسنگ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی برکتیں ہو اللہ بلیسنگ وبرکاتہ اور اس کی برکتیں اینڈ ہیس بلیسنگ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو ہم کو بھی ہر کسی کو اسی طرح سے سلام کرنا چلا چاہیے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزروں پر سلام کیا اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے آگلے ویڈیو میں کہ کس طرح آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس سلام کا جواب دیا اور آخر میں آپ روزروں نے کیا کہا تو یہ تھا پہلا حصہ اتیہ اپنا تشاملت کا ہر مسلمان اس کو نماز میں پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو ضرور سمجھیں اور یاد کریں تو میں ہمیں کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کی الفاظ کو یاد کریں گے اور ان کے معنی کو بھی یاد کریں گے جزاک اللہ خیرن کردی روح